السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ایسن میروں جی اچھا کچھ خبریں ہیں جن پہ ہم بات کریں گے آج ایک تو سب سے بڑی اور اہم حبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے ایک پری پلان قسم کا ان کا جو سسٹم تھا جو ڈیل کا حصہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسز وغیرہ ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے جو ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دوزار سترہ سے جو تھے ان پہ جو ہے آج ان میں ان سے ان کو بری کر دیا گیا ہے اب نیب کا قانون بدل گیا ہے اس وجہ سے نیب کیا جسٹیفائی کرے گی کیسے ثابت کرے گی کیونکہ قانون ہی بدل چکا ہے این آر او ٹو ایسی کو کہا جاتا ہے اور دوسری جانب ہم بات کریں گے کہ لیگی وزراء جو ہے اسرائیل پہنچے ہیں اور پاکستانی وفد کو اسرائیل کے دورے بھی کروائے گئے ہیں اور یہ ایک سیکرٹ جو ہے ڈیلیگیشن ہے اس طرح کی بات ہیں اور بڑی فیرونی قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں پریس کانفرنس جو مریم نواز صاحبہ نے کی ہے اس پہ ہم کچھ بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ یوریشلم پوسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یوریشلم پوسٹ جو انہوں نے پوسٹ کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی اور ایک آئی ٹوانٹی فور ٹی وی چینل بھی ہے اسرائیل کا جس نے بتایا ہے کہ پاکستانی وفد جو ہے ایک جو نو رکنی جو ہے وفد جو ہے وہ اسرائیل آیا ہے اور جس میں کہا جاتا ہے کہ پی سی بی کے سابقہ جو ہیں چیرمین بھی ہیں اور کچھ نون لیگ کے سابقہ وزراء بھی شامل ہیں اور اس طرح سے اور انڈونیشن اور پاکستانی وفد اس کو کہا گیا کہ یہ آئے ہیں اور اس کو پورے اسرائیل کے کافی ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو ہے دورے بھی کروائے گئے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسرائیلی پوسٹ جو یرشلم پوسٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اور آئی ٹونٹی فور جو چینل ہے اسرائیل کا انہوں نے بھی اس چیز کو شائع کیا اور بتایا ہے اور یہ جو دیکھیں اور ایک صحافی کا بھی کہا گیا کہ ایک صحافی بھی جو ہے کراچی سے جس کا تعلق ہے وہ بھی اس میں شامل ہے آپ کو پتا ہے گزشتہ جو ہے پہلے کچھ حرصہ پہلے جو ہے پی ٹی وی کے صحافی تھے وہ اسرائیل کے دورے پہ گئے تھے پھر بڑا پاکستان کے اندر ایک چیز ہے لیکن نام آ جائے گا کچھ حرصے کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ نام چھپتا تو نہیں ہے اس چیز سامنے آ جائے گی اور یہ اس چیز کے لیے عمران دیکھیں عمران حان کا کیا مسئلہ تھا عمران حان یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا کوئی مسئلہ نہیں تھا انہیں انہیں یہ تھا کہ پہلے میرے بہن بھائی جو فلسطینی بہن بھائی ہیں ان کو جو ہے آزادی ملے ان کو آزادی رائے ہو ان کو ان کے حقوق دیا جائیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی یا اس کو ایکسپٹ کرنے کے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں لیکن بات یہاں پہ انہوں نے کہا میں کل قیامت والے دن اللہ کو کس مو سے پیش ہوں گا کہ کس مو سے میں اپنے کیونکہ میں تب تک کیونکہ قائدی آزم کا بھی یہی کہنا تھا جو ہمارے قائد ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کے بانی ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسرائیل کو ہم نہیں مان سکتے جب تک کہ وہ فلسطین کا جو حقوق نہیں دے دیتے تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی اور ان کے اندرونے خانہ جو ہے وفد ان کے جارے ہیں اور ان کی جو ہے اندرونے خانہ جو ان کی سازشیں چل رہی ہیں وہ پوری قوم کے سامنے آنی چاہیے اور آ بھی رہی ہیں کچھ پاکستان کے اندر ایسے بولنے والے ہیں جو ہر چیز کو قوم سے جو ہے شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں قوم کو تو یہ ایک آج کی جو خبر تھی اور اس کے علاوہ شباز شریف صاحب امریکہ پہنچے ہیں جی سب سے پہلے تو لندن گئے ہیں وہ جس کے بارے میں بڑی صحفیوں نے اور بڑے تجزیہ کاروں نے آج بات بھی کی اور کافی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ ایک مفرور سے جا کے وہ مشورہ کریں گے ایک مفرور پاکستانی آرمی چیف کا نام دے گا تو عمران خان صاحب نے گزشتہ ایک جلسے میں کہا بھی کہ اس پہ آئی ایس پی آر کا رد عمل نہیں آیا میرے میرٹ پہ کہنے کی وجہ سے رد عمل آ گیا پورے فوج کے اندر غم و غصہ آ گیا لیکن اس بات پر غم و غصہ نہیں ہوا کہ ایک مفرور آرمی چیف کو تائناتی کا جو ہے نام دے گا ایک تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے ہیں کافی لوگوں نے اور رانا مشہود صاحب کہتے ہیں جی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف دنیا کو روڈ میپ دینے جا رہے ہیں قوام متحدہ کے جو ہے اجلاس کے اندر وہاں پہ جو ہے روڈ میپ دیں گے کون دیں گے جی شہباز شریف اب آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کا کیا سلسلہ ہے کون روڈ میپ دے گا جس نے پاکستانیوں کا جینا حرام کر کے رکھتی ہے جس نے یہاں پہ ریجیم چینج میں سہولتکار بن کے اور پرائم منسٹری کا جن کا خواب تھا ساری زندگی کا وہ پورا ہوا ہے اور وہ مہنگائی کو نہیں دیکھ رہا اپنی قوم کو نہیں دیکھ رہا اپنی ملک کس طرف ہمارا جا رہا ہے اور بات کرتے ہیں سہلاب کی کے پورے پاکستان کے اندر سہلاب آیا ہے امران خان یہ کر رہا ہے امران خان سہلاب والوں کے لیے بھی مددگار ہے ٹیلیتھون کے اندر چودہ سو کروڑ جو ہے چودہ سو کروڑ جو ہے وہ جمع کرنا یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے تین ٹیلیتھون کے اندر اور باقی جو انیس کروڑ پاکستانی ہیں ان کا بھی سوچنا ہے اس لیے الیکشنز کی طرف ان کا فوکس ہے امران خان سہلاب کا اور بڑی اسی پر ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ نے آج جو ہے ان کا کیس ختم کیا گیا اور فیرونی قسم کی پریس کانفرنس تھی مریم نواز صاحبہ کی اور وہ کہتی ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ امران خان ایک بلی ہے اس کو عادت ہے عدالتوں کو للکارنا اور دھمکانہ اب یہ دیکھ لیں یہ کون کہہ رہا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے کہہ رہی تھی ہم یہ بینچ نہیں مانتے ہم یہ نہیں مانتے جو عدالتوں پہ چڑھ دوڑے جو عدالتوں کی اندر نواز شریف کی نائلی کے وقت پوری عدالتوں پہ ڈنڈے لاتھیاں لے کے چڑھ دوڑے تھے یہ وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ امران حان کو عادت ہے میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی وہ ایک نون ایشو ہے وہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے اور کہا اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی امران حان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کا نام لیں دیکھیں پاکستانی میڈل کلاس جو ہے وہ ان کو صرف اشارہ دینی کی بات ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کون ہیں آپ بھی اپنے دور حکومت کے اندر خفیہ غیبی مخلوق خلائی مخلوق کے الفاظ استعمال کرتی تھی کیا آپ میں ہمت نہیں تھی کہ ان کے نام لے سکیں یہ آپ کے دور حکومت کے اندر بھی خلائی مخلوق کا آ جاتا تھا جنہیں آج خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائے کے نام سے پکارتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اور امران خان صاحب جو ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ میں پی ٹی آئی کو جمہوری جماعت سمجھتی ہی نہیں ہوں اور پنجاب کی حکومت کے بارے میں کہا کہ عدالتی حکومت ہے یہ عدالتی حکومت ہے مطلب کہ عدالت نے اس کو لگایا ہوا ہے یہ حکومت میں اس کو مانتی نہیں ہوں یہ دوسرے الفاظ میں اس کا جو ہے میننگز آپ نکالیں تو میں اس کو مانتی نہیں ہوں انقریب حمزہ جو ہے شہباز جو ہے وہ آ کے دوبارہ آئیں گے جی اس حکومت کے اندر ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ انقریب پنجاب کے حکومت ختم ہوگی تو کیونکہ اندروں نے ہانا آپ کو پتا ہے کافی ویلوگز کے اندر میں نے بھی کہا اور کافی لوگوں نے بھی کہا کہ بات چال رہی ہے زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں منسٹرز کو خریدنے کی کوشش اور یہ ساری چیزیں تھی کہ پنجاب کا تخت جو ہے ان سے واپس چینہ جائے تاکہ یہ نہ لانگ مارچ نکال سکیں نہ یہ کوئی مومٹ کر سکیں تو عمران خان صاحب کا کہا کہ عمران خان اب بھی لادلہ ہے کسی کا ان کو یہ نہیں پتا کہ جس کا لادلہ ہے اس کو بھی اس سے کوئی کام ہوگا وہ کام نکلوائیں گے عمران خان سے اب یہ خیرخواہی کی بات بھی کر رہی ہیں عمران خان کی دوسری بات جو ہے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں میں کلمہ سے دیکھیں اس بات پہ میں سخت ردعمل دوں گا اور میں بڑا اس پہ افسوس کا اظہار کروں گا کہ کس طرح کی بات ہے کیونکہ ہمیں بھی سنتے ہوئے عمران خان صاحب کو کافی وقت ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے یہ بات کبھی کسی تقریر کے اندر نہیں کی کہ میں لا الہی اللہ سے قوم کو روکوں گا آزادی دلواؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آزادی دلواؤں گا تو یہ مریم نواز صاحبہ کی آج کی پریس کانفرنس کے الفاظ ہیں کہ وہ کیسی آزادی دلوانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ لا الہی اللہ سے آزادی دلواؤں گا وہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آزاد کروں گا ایسی کوئی بات عمران خان صاحب نے نہیں کی یہ سارے ان کے پروپوگنڈے ہیں یہ ساری ان کی چالے ہیں جو ان کے عوام نے پاکستان کی میڈل کلاس نے ان کے جو ہے ان کو ریورس کر دی ہیں ان ساری چالوں کو یہ دوبارہ سے وہی الفاظ استعمال کر رہی ہیں اور یہ وہی چال دوبارہ چل رہی ہیں جو کہ ناکام ہو چکی ہے پاکستانیوں نے اس کو ناکام کر دیا ہے اور پھر کہتی ہیں کہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن انسان مذہب کے بارے میں جب بات کرے تو سوچ سمجھ کے بات کرے تو عمران خان صاحب نے اس طرح کوئی بات نہیں کی نہ ہی عمران خان صاحب کی کوئی ایسے جلسے میں بات ہے کہ لا الہ الا اللہ سے میں آزادی دلواؤں گا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے میں کسی کو الہ نہیں مانتا الا اللہ سوائے اللہ کے ان کا کہنے کا یہ مقصد ہوتا ہے اب آپ کی سمجھنے کی تھوڑی سمجھ بوجہ آپ کو کم آتی ہے الفاظ اور ترجمہ اور مفہوم کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران حان صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے کا مطلب یہ ہے مفہوم یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو کسی کی سامنے جھکنے نہیں دیتا سوائے اللہ کے اللہ پاک کلمے سے انسان کو آزاد کرتا ہے وہ اس لیے کہ کلمہ انسان کو ساری مخلوق جن کے دروں پہ ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے درباروں پہ ہم جھکتے ہیں ان سے آزاد کرتا ہے کلمے کا یہ مطلب ہے الا اللہ ما سوائے اللہ کے کہ اللہ کے سامنے جھکو کہ اللہ ہی ساری کی ساری کائنات کا رب ہے وہی پالتا ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے اور وہی رازق ہے لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جو آپ بات کر رہی ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی اور مہنگائی پر محترمہ کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ مہنگائی کا سارا قصور جو ہے عمران کے چار سال کی حکومت ہے جو اس نے آئی ایم ایف سے مائدہ کیا مائدہ تو کیے ہی نہیں تھا یہ جو ریجیم چینج کر گئی جو آئے ہیں شہباز شریف اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے مطلب اس پہ تو بات نہیں کی ان کو پتا ہے کہ اس پہ موک کی کھانی پڑے گی اس پہ تو بات نہیں کرنی انہوں نے اس پہ ان کو پتا ہے کہ موک کی کیونکہ جو باؤ جی نے بڑے سخت آٹر بھی دی ہیں کہ عوام کو کٹھا کرو ایک جگہ پہ اور عوام کو مہنگائی سے جو ہے نکالو مہنگائی کم کرو بے شک حکومت کے خزانوں پہ جو ہے وزن پڑتا ہے یا زور پڑتا ہے ڈال دو لیکن عوام کو ریلیف دو یہ باؤ جی نے بھی کہا ہے اور اندرون حانہ ان کی بات پہ حامی بھری گئی ہے لیکن وہ عمل پیرا اس پہ کوئی بھی نہیں ہوگا یہ آپ سب کو پتا ہے ان کو یہ کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں برحال یہ ساری چیزیں تھیں پاکستان کے اندر کیا ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں یہ ان کی ایک پریس کانفرنس تھی اور اسرائیل کا معاملہ تھا یہ بڑا سرگرم تھا عمران حان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں تین سے چار دن کے اندر اندر کال دینے والے ہیں عمران حان صاحب اور عمران حان صاحب پورے پاکستان کو باہر لائیں گے بات کریں گے اور عوام کو بتانے کا یا کوئی روڈ میپ دینے کا عمران حان صاحب کوئی ان کو وہ نہیں ہے کیونکہ عوام سب جان چکے ہیں عوام کو پتا ہے ہم نے کس وجہ سے باہر آنا ہے کس وجہ سے احتجاج کرنا ہے کس وجہ سے عمران حان کا ساتھ دینا ہے عوام سب جان چکے ہیں اس لیے عوام ان کی کسی بھی ایسی چال یا ایسے کسی بات کے اندر نہیں آئیں گے جس کے اندر یہ پہلے آج سے پینتیس سے چالیس سال سے یہ عوام کو جن ٹرینز پہ یہ چڑھاتے رہے ہیں کہ جن کا کوئی سٹاپ ہی نہیں آیا تو اس پہ اب عوام نہیں چڑھیں گے یہ اشتہاروں کے اندر لگانا اور یہ ساری اپنی تصویریں لگا دینا پنجاب کے اندر بورز لگا دینا یہ کر دینا وہ کر دینا لوگ مر رہے ہیں لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا لوگ فقر و فاقہ لوگ ایک بندے کی کمائی بیس ہزار ہے اس کے گھر کے اندر بل آ جاتا ہے پچاس ہزار وہ کھائے گا بچوں کی سکولوں کی فیس دے گا وہ گھر کا کرایا دے گا یا بجلی کا بل دے گا اب آپ اس بارے میں مجھے بتائیں کہ اس کو ایک سیدھے سادھے ہٹے کٹے انسان کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھتی ہے مہنگائی کے بوجھ کی نیچے دبا کے پاکستانی عوام بہت تپی ہوئی ہے پاکستانی عوام بہت غصے کے اندر ہے پاکستانی عوام ہر ان کی چال ہر ان کے پروپوگنڈے پر رد عمل دے رہی ہے اور دیتی رہے گی اور یہ رجیم چینج کر کے جو یہ حکومت آئی ہے تیرہ جماعتی گٹ جوڑ ان کو بہت بری طرح پنجاب کے اندر بھی خان صاحب نے شکست تھی اب خان صاحب نے شکست نہیں دی ان کو پاکستانی عوام نے شکست دیا پاکستانی عوام کو ان کا بیانیاں ان کی ہر چیز جو ہے وہ ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ مہنگائی کم شباز شریف نے اس سے پہلے بڑی پریس کانفرنس کی کہ بھائی ان کو پاکستانی کے لیے ستر روپے فی لیٹر پیٹرول کرنا چاہیے موجودہ بڑی جسٹیفکیشنز دے کے انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ بھائی ستر روپے پیٹرول کرنا چاہ یہ تو ڈیٹھ سو روپے بیچ رہے ہیں یہ تو یہ کر رہے ہیں اب وہی حکومت ہے ایک سو تین کے ایک سو نو روپے عمران حان کے دورے حکومت میں فیول پرائس جو ہے فی بیرل تھی اور آج جو ہے ایٹی تھری ڈالر فی بیرل ہے پیٹرول کی پرائس اور آج دو سو چھتی سو دو سو چالیس تک پیٹرول پرائس پہنچ چکی ہے ڈیزل دھائی سو پراس کر چکا ہے ڈالر کا ریٹ دو سو چالیس ہو چکا ہے اب یہ ساری چیزیں پاکستان کی عوام د دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے اور یہ جو غم و غصہ دن بہ دن بڑھتا جلا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ عوام اپنے لانگ مارچ کے اندر وہ غصہ نظر آئے گا وہ دیکھا جائے گا اور وہ سہولتکار بھی دیکھیں گے جنہوں نے اس ریجیم چیچ کے اندر پوری پاکستانی قوم کے ساتھ دغا کیا اور مسلط کیا ان امپورٹڈ لوگوں کو جو مفرور تھے جو مجرم تھے جو لوٹ مارک سویٹ کر کے جو پاکستان کی ہڈیوں سے انہوں نے گوشت نوچ کر ک کھا جانا ہے پھر بھی ان کے پیٹنی بھرتے اور پھر بھی ان کا ایک ہی ٹاسک ہے کہ لوٹو اس ملک کو اور یہاں سے بھاگ جاؤ ان کے بچے یہاں سے باہر ہیں ان کے بچے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہی نہیں ہیں ہم پہ پاکستان کا قانون لاغو نہیں ہوتا اور حکومت ان کو پاکستان کی چاہیے انہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے انہوں نے دبا کے رکھنا ہے اس طرح کی ان کی چیزیں ساری مزید آپ سے ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویلوگ کے اندر اپنا اور اس چینل کا بہت خیار رکھے گا اللہ نگے بان